موسیقی موسیقی امانے گرامی استاذ الاساتذہ استاذ الالیماء جنہیں بجاتور پر استاذ الالیماء کہا جاتا ہے برطانیہ میں علیماء میں سے کثیر طبقہ حضرت اللہ مولانا محمد اس طرح میں کتنے علماء کرام کے درجنوں نہیں بلکہ سیپر علماء کے نام گلوا سکتا ہوں وہ استاذ محترم کے ان علماء کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سفیر قرآن کے شاگردنی ہیں قرآن کریم کی تعلیمات کے سلسلے میں اور برطانی وقت رات کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی دعا کر رہے تھے ہمارے مفتی صاحب یا اللہ قبلہ کاری صاحب یہ جو قرآن کا پیغام لے کر کریا کریا گلی گلی جا رہے تو میں آنس پڑھا میں نے عزرہ مساکہ میں نے کہا حضور یہ کریا کریا گلی گلی کو اب ختم کریں اب ملک ملک کی بات کریں جب بھی جاتے ہیں اس طور پر یعنی مغربی ممالک میں اس مرد پر تشریف لائے تو ویسٹ انڈیز تک مہنے گئے ہیں فرما رہے تھے کہ ویسٹ انڈیز کا نام تو بڑا سنا تھا لیکن وہاں جب حضور کے اشاق کو دیکھا ہے تو حیران رہ گیا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوے رسول حضرت اگرامی تشریف لاتے بلندباس سے نعرہ لگا کر استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال سبیر قرآن مبلغ اسلام حضرت اللہ مرزینت القرآن مولانا سبیر قرآن مولانا سبیر قرآن مولانا مولانا م نسلی و نسلیم علیہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا کاف و تللل ناس بشیرا و نذیرا ولكن اکسر الناس لا يعلمون صدق اللہ مولانا العزیم یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپس کی ملاقات بھائیوں کی دوستوں کی ساتھیوں کی اللہ کے جو فضل و کرم کی بے شمار اور بے انداز جو اس کی برکتیں ہیں ان میں سے ایک برکت اور ایک اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں گاہے گاہے ملتے رہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام میں اس قدر محبت اور پیار ہوا کرتا تھا جس کو آپ سن رہے تھے حضرت خدیب پاکستان الحافظ القاری مولانا قاری خادم حسین صاحب سے کہ جی چاہ رہا تھا کہ یہ مصرہ وہ پڑھتے جائیں اور آج کا جوان اسی پڑھنے نہیں پورا ہو جائے کہ گفت مادو بندگانے کوئے دو ایک امیر مومنین ہے امیر مومنین بننے والے امیر المومنین ایک طرف اور ایک طرف ایک حبشی غلام جن کے رہنے سینے لباس اور معاشرے کو جو بڑی تانگ تھی کہ وہ کتنے برگزیدہ لوگ ہیں جن میں سے ایک بلال حضور کے چہیتے صاحبی ہیں ان کو دیکھیں اس دفعہ وہ غاریں وہ پہاڑ اور وہ جنگل دیکھنے کا موقع مل گیا جہاں حبشی لوگ رہتے ہیں سرکار کی نگاہ حضور کا کرم کہاں کہاں تک پہنچا ایک طرف وہ بلال ہیں اور ایک طرف ہونے والے امیر المومنین ہیں اور حضور کے دربار میں اعت کا دہے ہیں حضور کیا ہوا اگر میں نے اپنے پیسوں سے اس کو خرید لیا ہے تو اس کو اگر غلام تصور کیا جاتا ہے اور مجھے ایک ہر اور ابو وقت صدیب لیکن گفت ماد و بندگانے کوئے تو ہیں تو ہم دونوں ہی آپ کے در کے گدا ہیں ہیں تو ہم آپ دونوں ہی آپ کے در کے گدا ہیں کیا مولانا حسن بن نوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دل درد سے بسمیل کی طرح لوٹ رہا ہو سبحانہ سبحانہ اور سینے پہ تسلی کو تیرا بسمیل کی طرح ہاتھ درہ ہو سبحانہ اللہ یا رسول اللہ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو آپ تو وہ آقا ہے کہ مگتے تو ہے مگتے کوئی شاہ ہو میں دکھا دو ایک طرف امیر المومنین ہے بننے والے شہن شاہ عالم ہے اور کچھ بھی ہو مگتے تو ہیں مگتے کوئی شاہ سے دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے کہ خود بھی دے اور خود کہے اوہ مگتے کا بھلا ہو خود بھی دے اور خود کہے مگتے کا بھلا ہو اس سخی داتا کے دربار میں دونوں صاحب کھڑے ہیں ایک بننے وارے شہنشاہ عالم خلیفت المسلمین اور ایک غلام لیکن حضرت صدیق اکبر شہنشاہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ گفت ماد و بندگان کوئے تو میں نے اگر اپنے پیسوں سے خرید لیا ہے تو میرے کہاں ہیں تو ہم دونوں ہی آپ کے در کے گدار ہیں تو ہم دونوں ہی آپ کے در کے کیسی آج کوئی آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے وہ تو نماز ہے جس میں ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں باقصہ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں مسجد میں بڑے بڑے لوگ کبھی کبھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور اگر کبھی اس میں بھی تھوڑی بہت اجازت ہوتی تو وہ کہتے کہ بادس اجازت ہے کہ تم رائعہ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ اپنے محلوں میں پڑھتے اور کہاں امیر الممنین بننے والے آقا شہن شاہ عالم کہہ ہم دونوں ہی تیرے دربار کے تیرے در کے گدا ہم حسن بریلی رحمت اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں یہ کس شہن شہ والا کا صدق بٹیتا ہے یہ کس شہن شہ والا کا صدق بٹیتا ہے کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ہم بی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں تیرے در کے غلام ہیں اس اتنی سی بات میں یہ تو نقطہ یہ ہے کہ بڑے چھوٹے کی یہاں بات نہیں بات یہ ہے کہ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ دمیاں کی تمام قبیلہ داریاں اور بڑے بڑے سردار بادشاہ نمبردار کوئی بھی ہوں تم جیسے مردی بنالوں مواززین غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں کوئی بڑی دعوت ہو سرکاری تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مواززین مواززین شہر اور ان مواززین شہر میں اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک ایک بھی موازز نہیں ہوتا اللہ کوئی ہو جائے تو ہو جائے سارے یہ کچھے پینے بلانے والے مغلاء اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ ہند اللہ اللہ کے نزدیک تم میں موازز وہ ہے جو متقی ہے جو پریزگار ہے جو نیک ہے وہ موازز ہے اور وہ موازز کیسے بنتے ہیں وہ موازز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ موازز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خان ہوئے تارکِ قرآن ہو کر ہم خان ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اور درسِ قرآن اگر ہم نے بھولایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ایک بات تو یہ تھی جو بتائی کہ سرکار کے سب گدا ہے حضور کے سب گدا ہے وہ قرآن صاحب فرمایا کرتے ہیں مولانا قاری خادم حسین صاحب حضور نے لکھا بھی ہے رومی کشمیر رومی کشمیر حضرت میاں محمد بغش صاحب ان بذرگوں کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سونے سے تولنے والا اور سونے کی سیاہی سے لکھنے والا وہ ایک جگہ پر حضور سے کچھ حاصل کرنے کی اور غوث پاک کا ساتھ ذکر کر کے وہ ارشاد سماتے ہیں میں کنگال زیانی آل اولاد تریتا مگتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ولی اللہ ولی کامل وہ اذکار رہے ہیں آل اولاد تریتا مگتا میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی ایک طرف تو یہ بات ہے کہ سب اس کے قدار اور مسلمان کو اس سے درس ملتا ہے سبق ملتا ہے کہ تم اسی طرح آپس میں شیع و شکر ہو کر پھر حضور کے غلام بند کے دنیا میں اسلام کا جھنڈہ برند کرو اور ایک نکتہ اس میں اور وہ نکتہ یہ ہے حضرت سبیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے ایک بردپا کچھ باتیں سنتے ہوئے حضور نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے یہ پسند ہے یہ پسند ہے تو آپ ارز کرتے ہیں ہونے والے امیر المومنین ارز کرتے ہیں حضور پھر مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں وہ تین چیزیں حضور نے فرمایا وہ کیا ہے تو کہتے ہیں پہلی تو یہ ہے کہ ان نظر علیہ وجہ رسول اللہ بس میں ہوں میری آنکھیں ہوں اور تیرا چہرہ پاک ہو دیکھتا ہی رہو تو یہ بہانہ تھا باتوں کا اصل میں سرکار کی زیارت تھی وہ باتیں بڑا بڑا آکے تو بات آگے لے جا رہے تھے خرید رہیا ہے نہیں خرید آئے یہ میں بھی آپ کا غرام ہوں یہ ساری باتیں کیا تھی کہ حضور کے چہرہ پاک کی زیارت تھی جتنا موقع مل جاتا تھا وہ حضور کو دیکھتے ہی رہتے تھے قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے آخری نبی پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی میں نے اس دورے کے بعد جبکہ اس دفعہ میں نے ویسٹ انڈیز کا ملک جا کے دیکھا تو اس میں میرے زیر میں یہ بات آئی کہ اتنا دور دراز سمندروں کے اندر بھی اگر چلے جائے بے شک آپ بستر ساتھ نہ لے جائے آپ پانی کے لیے لوٹا ساتھ نہ لے جائیں لیکن آپ صرف سفر تو کریں چلے جا کر دیکھیں کہ وہ ملک جو سمندروں کے اندر ہیں چاروں طرف سمندری سمندر ہیں خوشکاوائے ہیں بار سے ہوتی رہتی ہیں لیکن وہاں بھی اسلام کا جھنڈا لہرہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اندردہ فرمائے پھر میں نے دیکھا کہ وہاں سے کاری صاحب کے ساتھ فون سے بات ہوئی تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ ایک یہ مسجد ہے نگینہ مسجد جس میں پاکستان کا اور انڈیا کا اور دوسرے ملکوں کا کون سا عالم باقی رہ گیا ہے جس نے یہاں آکے اپنے مرفوضات نہیں سنائے اور آپ نے نہیں سنے کون سا ایسا اسلام کا برکت موقع اور تقریر ہے جو آپ نے یہاں نہ منائی ہو ایک طرف یہ بات ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہیں سارا سلام اسلام ہے یہیں ساری باتیں ہیں یہیں سارا قرآن پاک ہے حضی صاحب تشرید آئے ہیں لیکن ایک وہ ہے اب ہم نے یہ چھوڑا تھا ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈیز کی ٹیم آگئی ہے آگئی ہے اتنے اتنے انہوں نے رنگ بنائے ہیں اتنا یہ کیا ہے اتنا وہ کیا ہے میں سمجھا تھا کہ وہ شاید زمین ہی دنیا میں اس لیے ہے کہ وہاں کھیلنے والے پیدا ہوتے ہیں لیکن جب جا کر دیکھا اللہ اکبر ان کا ذوق اب ٹیم جو میں کہا ہو رہا ہے رات تھوڑے سی ذوق کی بات ہوئی ان کا ذوق دیکھیا کھیلنے والے بھی ہیں لیکن آشکان رسول بھی ہیں ان کا ذوق دیکھیا جب میں میں سمجھا تھا کہ یہ انگریزی بولتے ہیں ہفشی لوگ ہیں انڈیئن لوگ ہیں پرانے تین تین سال سے آئے ہوئے ہیں ان بیچاروں کو دین کا کیا بتا ہوگا نگینہ مسجد میں تو لوگ بزرگ آتے ہیں اور ہمیں حضور کے عشق و محبت کی باتیں بتاتے ہیں لیکن اتنی دور کون آیا ہوگا پتہ چلا کون آیا ہوگا یہ ہوائے ہیں جسے مولانا جامی رحمت اللہ لیلے پیغام دیا نصیمہ جانب بتہا گزرد یہ ہوائے ہیں جو پیغام محبت لے کر دنیا کے کونے کونے پر پھرتی ہیں اور حضور کی محبت کا پیغام دے رہی ہیں ذراہوں کا آپ جاؤگ دیکھیں ایک مسئل تعلیم صاحب کی بلا وہ ایک کتاب وہاں رکھی تھی اور میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں کی اس دن کیونکہ ایک دن میں دو دو تین تین دل سے دو دو تین تین دل سے دو ہفتے میں تقریبا تیس کے قریب محفلے ہو اور ان کے اندر ان میں ایک ایسا جذبہ محبت رسول تھا تو انہی کی ایک کتاب رکھی تھی میز پر میں نے کہا آج میں کیا کروں تو وہ جب میں نے ایسے کتاب کھولی تو اس کے اوپر ایک مصرہ تھا ایک نات کا ایک نات تھی تو وہ تھی ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمدی میں تو وہ ترپ اٹھے اور انہوں نے ساتھ شروع کر دیا جیسے انہوں سب کو نات آتی ہو اچھا ایک اور طریقہ ہے وہاں دیر ہو رہی ہے وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو نات کھا آتا ہے یا عالم دین آتا ہے جس نے جو پڑھنا ہوتا ہے وہ گھر سے کابیم برا کے فوٹو سٹیج لے کر آتا ہے اور وہ سارے مجمعوں کو تقسیب کر دیتے ہیں تاکہ وہ مصرہ کہہ لے تو اس کے ساتھ پھر وہ سارے کے سارے مل کے پڑھتے ہیں کیا ذوق ہے حضور کی محبت کا کہ کرے ہیں ہر درد کی دوا ہے سلِعلا محمد ہر درد کی دوا ہے سلِعلا محمد اور تعویز اور تعویز ہر بلا ہے سلِعلا محمد تعویز ہر بلا ہے سلِعلا محمد تعویز ہر بلا ہے سلِعلا محمد تعویز تو وہ قربار ہو رہے ہیں تو یہ ذوق یہ شوق اور محبت ان لوگوں میں دعوت دے رہا ہے کہ حضرت قاری صاحب مولانا قاری محمد اسباہی قاری صاحب یہ میں دوا کے محبت میں اور ان کی محبت کے شوق میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہ یہ بات نہیں کہ میں آپ کے خدید کو کہوں کہ تینچہ رفتوں کے لیے وہاں چلے جائے لیکن وہاں جو دیکھ کر آئیں گے وہ واض ہوگی کہ دیکھو حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالی عروف کی نسل میں آنے والے لوگ جو ہیں ساری باتیں انگلیش میں سارا لکھنا پڑھنا انگلیش میں لیکن حضور کی نات اردو میں اور وہ بھی سارے سوئی تھے آپ ابھی اردو میں پڑھتے ایک آدمی کو میں انگلیش میں نات پڑھتے تو انشاءاللہ عزیز بڑی کمال پاتے ہیں وہ پھر کسی وقت پر میں حبد رات کے گوش کروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محفل ملاد جتنا بڑا اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ ہے کوئی دوسرا اترا ذریعہ نہیں اچھا یہ بات میں نے اپنے طور پر پاکستان میں کہی آج سے دو تی مہنے پہ لے جو واپس گیا ایک دفعہ میں کہ محفل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی اشاعت کا سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے تو میں سمجھا کہ شاید کوئی ایسی بات ہے جو کوئی آدمی اس پر اتراز کر دے تو وہیں کینیڈا میں یہ کتاب ملی جو مکہ شریف میں چھپی ہے اور مکہ شریف کے ایک جدید پشتی عالم نے مکہ مالکی سید علوی مکہ مالکی مکہ انہوں نے کتاب لکھی عربی میں اس کا ترجمہ پاکستان میں ہوا پاکستان میں ترجمہ جو ہے وہ بھی نہ جامعہ نئیمیہ میں ہوا ہے نہ حضور حناف میں یعنی کسی ہمارے ایسے ادارے میں نہیں ہوا وہ وہاں کے ایک پران اور جدی پشتی دوسرے بسلک کے دوست نے ترجمہ کیا ہے تو اس میں انہوں نے بکی صاحب کی باتوں کا ترجمہ کی ہے پورا ایک صفحہ بھر دیا ہے کہ محفل ملاد جو ہے محفل ملاد جو ہے یہ تو مکہ شریف مدینہ شریف کے گھر گھر میں ہوتی ہی رہتی ہے وہ کہتے یہ کس نے کہ دیا ہے کہ ایک در محفل ملاد تو سارا سال ہوتی رہے اور ہم کرتے ہیں اور یہ ہی سب سے دین کا بڑا ذریعہ ہے انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ انہوں نے بات لکھی اس میں تو محفل ملاد وہاں جا کہ خالی صاحب ہمارے دو تظرات جائے میں نے پہلے ارز کر دیا ہے کہ بس طرح بے شک یہاں سے ساتھ نہ لے جائے ضرور تو ملاشری کی محفل کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور ان کو بستر کا بجھ اٹھائے جائے تو انشاءاللہ رزید پھر میں تقصیل ساتھ کروں گا اب روشی پڑھئیے میں قرآن پاک کی طرح بتائیں آسا رسول آسا یار رسول اللہ کھڑائیں آسا یار رسول اللہ کھڑائیں اَسَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحْنَ آئِنے دنیا دی نظروں بچ بچ کے دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بیڑھائیں اَسَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَحْنَ آئِنے دنیا دی نظروں بچ بچ کے کملی دی چھاویں بیڑھائیں اَسَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَحْنَ آئیں اَسَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَحْنَ آئِنے آشک جیڑے پاک نبی دے جلوے ویکھن رب جلی دے کبرا دے